موسیقی خبر پلی بیت زنپس سے ہے زہاں ہزارہ پلی بیت پہاڑوں پر ہو رہی بارس کا اثر میدانی لاکھوں پر پڑ رہا ہے لگاتار بارس ہونے سے ساردہ ندی افان پر ہے بند بستہ بیراس سے چھوڑے گئے لاکھوں کیوشیک پانی سے ملی بیت جلے کے ٹرانس ساردہ شیطر کے نہروسا گاؤں کے سامنے ساردہ ندی کی کہہر پر پا رکھا ہے پانی کا ویک تیز ہونے کے قارن تیجی سے بھومی کٹان کرتی ہوئی نہروسا گاؤں کے پاس بنیدگاہ کے نزدیک آ رہی ہے ٹرانس ساردہ شیطر میں ادھک تر گاؤں ساردہ ندی کے کنارے بسے ہوئے ہیں ویسے تو ان ندیوں کو زیون دائنی کے روپ میں مانا جاتا ہے پر ٹرانس ساردہ شیطر کے گاؤں کے لئے کسی اپساب سے کم نہیں ہے انیس سو نبے سے بھومی کٹان کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا وہاں سلسلہ آج بھی نرنتر جاری ہے اس آزاد بھارت دیش میں رہ کر بھی لوگوں کو لگتا ہے کہ دوسرے دیش کے ہیں آجادی کے بہتر سال بعد بھی لوگوں کو کیا ملا یہاں کے لوگ آجادی کے پہلے جس حالات میں رہتے تھے اسی حالات میں آج بھی رہنے کو مضبور ہے یہاں کے لوگوں کا اس طرحی شیطر میں زنب لینا گناہ ثابت ہو رہا ہے رانس ساردہ شیطر کو ساردہ ندی نے تو برباد کیا ہی اس سے زیادہ برباد اس جلے کے زنب پرتنگیوں نے کیا ہے اگر اس جلے کے سانسدوہ ودھائک چاہتے تو اس شیطر کو بچایا جا سکتا تھا اور رہی بات بارکھنڈ بھاگ کی تو وہاں صرف رہت بچاؤکار کے نام پر کھانا پورتی کر رہا ہے کرنوں روپے ودھائک نے بینا کسی یوزنہ کے پانی میں بھا دے اپنے گھروں تتہ اپنے آسیانوں کو بچانے کے لیے کارسیوہ کے ذریعے جدو جہد میں لگے ہوئے تباہی مچا رہی ساردہ ندی کی کٹان کی ستھی کا زیادہ لینے کے لیے پلی بھی جلے کے ایڈی ایم اطول سنگھ ندی کٹان کی جگہ پر پہنچے انہوں نے سیچائے ودھائک کے جے ای پی ڈی موریہ تتہا ایس ڈی او دیوان سنگھ سے کھولیا سے کٹان کی بارے میں جانکاری لی اور دیسان نردیش دیتے ہوئے کہا کہ راہت بچاؤ کار میں کوئی کتا ہی نہیں برتنی چاہیے جہاں لیور کم ہے وہاں اپنی لیور بڑھائیں اور گرامیڑوں نے سیچائیو بھاگ پر لاپروہ ہی کا آروپ لگایا پلی بھی جنپس سے نیزام الدین کی ریپورٹ اب نام کیا آپ کا گاؤں کمسا ہے یہ ساردہ جو نادی کٹان کر رہی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کٹان کب سے ہو رہی ہے کٹان ہو رہا ہے کمہ مہینہ بارے پہ یہ گاؤں کے کتنے پاس ہے نروسا گاؤں سے یہی تو ہے ماترے کے جریب ہے آپ یہاں پر موقع پر آئے ہیں ساردہ کٹان کے دیکھنے کے لیے آپ نے کیا دیکھا سر ایکسین ساب سے جانکاری ملی تھی کہ ساردہ کا ادھار نروسا گھرہا ہے تو جیلا رکاری مہدے کے نردیش مجھے یہاں پر اس تھل پر آنے کیونکہ جا کر گھٹنا اس تھل کا نیچ پر کیا ہے جب میں نیچ پر دیکھا ہے کٹان ہو رہا ہے اور برسی سے لگ وقت پیچھ سے پیتریس میٹر کی دوری رہ گئی ہے اس کے لیے پریاس کیا جا رہا ہے اور جو بھی سچائی بھاگ کی طرف سے پریاس کیا جا سکتے ہیں سر گاؤں والوں کو آروپ ہے کہ سچائی بھاگ کے کرمچاری صحیح سے کام نہیں کر رہے ہیں بہت روش ہے گرمڈوں میں روش نہیں ہے جس کا بھی گھر پاس میں ہے ندی کے اس کو کشت ہوتا ہے تو اگر وہ لوگ کہہ رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں اگر کہہ رہے ہیں تو اس پہ ہم ویچار کریں منتن کر کے اور دیکھتے ہیں کہ کیسے ابھی ہم نے نیردیشت کیا ہے کہ یہ لیور بڑھائیں اور لیور بڑھانے کے ساتھ جو ڈریلنگ ماشین ہوتی ہے جہاں پر پھوٹے وغیرہ گاڑنے کے لئے دو ماشینیں اور مگائیں تو یہ ہی ساب دوارہ آسفہ سندھی آگیا ہے کہ ابھی دو گھنٹے کے اندر ماشینیں آ جائیں گے اور کام شروع کر دیں گے لیور بڑھانے کے ساتھ